کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں سب سے زیادہ جس شائر کی شائری کو خریدہ جا رہا ہے وہ کون ہے؟ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ جی ہاں آپ ہی وہ واحد انمولصوفی و کلندر ہیں جن کی مسنوی سب سے زیادہ خریدی جانے والی شائری کی کتب میں سے ہے جس کا تقریباً تمام زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے جس انسان کی لکھی گئی یہ شائری اتنی بھاک کمال ہے تو اس کی زندگی کیسی ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کی پدائش بارہ سو سات میں بلق میں ہوئی اور وسال بارہ سو تہتر عیسوی میں کونیا میں ہوا آپ کے والد کا نام بہاوت دین ہے جو تصوف اور اخلاق و محبت کی تعلیم دیا کرتے تھے اور وقت کا بادشاہ اور دوسرے لوگ آپ سے بہت انس رکھتے تھے مگر کچھ لوگوں نے حسد سے کام لیا اور بادشاہ وقت محمد خوارزم شاہ کے کان بھر دیئے کہ دیکھو ایک تو یہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا تمام لوگ اس کے ساتھ ہیں تو تمہارا کیا ہوگا اس کے ہوتے ہوئے لوگ تمہارا مقام تو سمجھ ہی نہیں پائیں گے چنانچہ محمد خوارزم لوگوں کی باتوں میں آ گیا اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے والد بہاوت دین کے پاس جا کر کہنے لگا میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور آپ کی مقام کو بھی سمجھتا ہوں مگر ایک بات مجھے بڑی تنگ کر رہی ہے اور آج میں آپ سے اسی کا ذکر کرنے آیا ہوں آپ نے فرمایا بولو کیا بات ہے وہ کہنے لگا کہ آپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر میں بہت پریشان رہتا ہوں اگر آپ سلطنت چاہتے ہیں تو میں آپ کو دے دیتا ہوں کیونکہ ایک جگہ میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے آپ نے فرمایا کہ مجھے سلطنت نہیں چاہیے تو تسلی رکھ ہم بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے چنانچہ آپ نے بلک سے کوج کیا اور اس وقت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی عمر پانچ سال تھی جب کافلے کا سمان اونٹوں پر لادا گیا تو تین سو اونٹوں پر صرف کتب تھی اس بات سے آپ کے علم و ہنر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کس پائے کے بزرگ اور عالم تھے یہی حال مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا تھا آپ نے بھی اپنے والد گرامی کی طرح بہت جلد علم و فنون میں مہارت حاصل کر لی اور آپ کے چرچے پورے روم میں تھے لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے دور دور سے آیا کرتے اور حصول علم کے لیے آپ کے مدرسہ میں قیام کرتے جہاں پر تربیت و علم کا کام دن رات جاری و ساری رہتا جب آپ دنیاوی علم و فنون کے عروج پر پہنچ گئے تو ذات خداوندی نے آپ کے لیے کچھ اور ہی تدبیر کر رکھی تھی جو کہ شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی شکل میں ظاہر ہوئی مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سے ملاقات نے آپ کی پوری زندگی بدل کر رکھتی روایات میں اس ملاقات کا ذکر یوں آتا ہے کہ ایک دفعہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسہ میں ایک ہوز کے پاس بیٹھے متعلق کتب کر رہے تھے اس دوران شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ وہاں آن پہنچے اور مولانا سے پوچھا یہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ نے سرسری سی نظر اٹھائی اور کہا یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے بس اتنا کہنا تھا کہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے تمام کتابیں اٹھا کر ہوز میں پھینک دیں یہ دیکھ کر مولانا روم کی حالت تغییر ہو گئی اور کہا اے نادان تم نے یہ کیا کر دیا اتنی محنت کو ایک لمحہ میں ضائع کر دیا چونکہ اس زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں اسی لیے ایک کتاب کو لکھنے میں سال ہا سال تک بھی لگ جاتے تھے شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے جب مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی حالت دیکھی تو ہوز میں اتر گئے اور ایک ایک کر کے کتابیں پانی سے نکالتے اور ہاتھ سے جھاڑتے تو ان میں سے مٹی اڑتی گویا کہ جیسے پانی ان کو لگا ہی نہ ہو یہ دیکھ کر مولانا روم رحمت اللہ علیہ حیرت میں گم ہو گئے اور پوچھا کہ یہ کیا ہے شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے بس اس ملاقات کے بعد آپ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے پیچھے چل پڑے اور پھر ایسے چلے کہ سب کچھ چھوٹ گیا نہ درس و تدریس رہی نہ واز و خطبہ آپ گلیوں میں دیوانوں کی طرح گھومتے رہتے اور رکس کرتے ہوئے اشار پڑتے ان اشار میں آپ اپنے مرشد کی تعریف و کمال بیان کیا کرتے تھے لوگ آپ کی اس حالت پر بہت مایوس اور پریشان ہو گئے اور سب شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے دشمن ہو گئے کہ اسی نے اس پر کوئی جادو کر دیا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے بھی شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے دشمن ہو گئے اور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر آپ کو شہید کر دیا گیا آپ کی موت کے بارے میں بھی مختلف روایات ملتی ہیں کچھ روایات کے مطابق آپ پر جب حملہ کیا گیا تو آپ نے نعرہ لگایا اور غائب ہو گئے اور اس کے بعد مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ کی تلاش میں سرگردان بہت دور دور تک گئے مگر آپ کا سراغ کہیں نہ ملا شمس تبریز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا مشاہدہ آپ و گل میں مت کرو بلکہ جان و دل میں کرو شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے اوپر جو رموز آفکار ہوئے ان کو لفظوں کا جامع مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ہی پہنایا اور آپ کی فیض کا مقصد بھی یہی تھا کیونکہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے مالک تو مجھے وہ محب کب عطا کرے گا جو میرے رموز کو لفظوں کی شکل دے گا شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے بعد مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی حالت اس طرح ہو گئی جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ہے اگر کوئی آدمی آ کر آپ کو شمس تبریز رحمت اللہ لے کا پتہ بتاتا کہ میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے تو آپ فوراں اسے اپنا جبا یا کوئی بھی چیز جو پاس ہوتی اتار کر دے دیتے ایک دفعہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے شمس تبریز کو دمشق کے ایک بزار میں دیکھا ہے آپ نے کہا اچھا ایسا ہے اور فوراں اپنی دستار اتار کر اسے دے دی موزہ بھی دے دیا اور حتیٰ کہ اپنی کمیز بھی اتار کر دے دی پاس کھڑا ایک آدمی بولا کہ حضور یہ تو جھوٹ بول رہا ہے آپ فرمانے لگے جھوٹ بول رہا ہے تب ہی تو کپڑے دے رہا ہوں اگر سچ بول دیتا تو میں اپنی جان بھی اسے دے دیتا اللہ ہو اکبر خیر شمس تبریز رحمت اللہ لے پھر آپ کو کبھی نہ مل سکے اور اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ ہمیشہ تڑپ اور وجد میں رہیں اور اس دوران جو کچھ وارد ہو اس کو لکھیں اور لفظوں میں ڈھال دیں تاکہ آنے والی نسلیں مولانا روم رحمت اللہ لے کے وجود سے شاہ شمس تبریزی کا فیض اور خوشبو پاسکیں منقول ہے کہ ایک دن آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے اس گلی میں شیخ صلاح الدین زرکوب رحمت اللہ لے کی دکان تھے زرکوب یعنی جہاں پر سونے اور چاندی کو کوڑ کر ان کے ورک بنائے جاتے ہیں ان کی دکان سے اس چوٹ کی آواز آ رہی تھی جو سونے کو ورک بنانے کیلئے لگائی جاتی ہے اس چوٹ پر مولانا روم رحمت اللہ لے کو وجد آ گیا اور آپ وہیں گلی میں رکس کرنے لگے شیخ صلاح الدین زرکوب نے اپنے ملازمین سے کہا کہ چوٹ میں کمی نہیں ہونی چاہیے چوٹ لگاتے جاؤ سونا خراب ہوتا ہے تو ہو جائے مگر اس میں کمی نہ ہو چوٹ لگتی رہی اور مولانا مولانا روم رحمت اللہ لے رکس کرتے رہے پھر جب آپ رکے تو شیخ صلاح الدین زرکوب باہر آئے اور مولانا نے آپ کو سینے سے لگا لیا اور یہ اشار پڑے یکے گنج بدید آمد عزی دکان زرکوبی زہے صورت زہے مانا زہے خوبی زہے خوبی نہ جانے مولانا روم رحمت اللہ لے کی نظر اور اشار میں کیا اثر تھا کہ شیخ صلاح الدین زرکوب نے سب کچھ بیچ دیا اور آپ کے ساتھ دیوانہ وار چلنے لگے اور مولانا روم رحمت اللہ لے کی محفل میں ہمیشہ حاضر رہتے اس کے دس سال کے بعد صلاح الدین زرکوب کا وصال ہو گیا اس عرصہ تک آپ نے مسنوی شریف لکھنا شروع نہیں کی تھی اس سے پہلے آپ کبھی اشار نہیں لکھا کرتے تھے ایک دفعہ حسام الدین نے جو کہ آپ کے ہمنشین اور آپ سے انس رکھتے تھے آپ سے کہا کہ حضور حکیم سنائی کا لوگ کلام پڑھتے ہیں شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ لے کی منتق پڑھتے ہیں مسیبت نامہ مسنوی بڑی پسند کرتے ہیں حضور آپ بھی کچھ ایسا لکھیں مولانا روم رحمت اللہ لے نے اسی وقت اپنی پگڑی اتاری اور اس میں سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا اس پر اٹھارہ اشار لکھے ہوئے تھے فرمایا کہ تمہارے کہنے سے پہلے ہی میں لکھ کر لائے ہوں بس اس دن کے بعد سے مسنوی لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ جاتے اور مولانا روم رحمت اللہ لکھواتے اور حسام الدین رحمت اللہ لکھتے جاتے اور پھر بلند آواز میں پڑھتے جب مولانا روم رحمت اللہ کی زوجہ کا انتقال ہوا تو دو سال کے لیے مسنوی لکھنا چھوڑ دی اس کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا اور تب تک نہ رکا جب تک مسنوی کے چھ دفتر ختم نہ ہو گئے آپ کی مسنوی پوری دنیا میں مشہور ہو گئی اور تقریبا ہر زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا انیس سو پچانوے کے وسط میں یونیورسٹی آف جورجیا کے پروفیسر کھولمن پھارکس نے مولانا روم رحمت اللہ لکھ کی غزلوں کا ترجمہ کیا پھر اس کے بعد یوگا کے گروہ اور ناول نگار نے دو ہزار اسوی میں ہالی وڈ کی ممتاز گلوکاروں کے ساتھ مل کر مسنوی کو گایا اور ایک سیڈی بنائی گئی جس کا نام گفٹ آف لف رکھا گیا یہ سیڈی پھر ایک ایک گھر تک پہنچی اس طرح مولانا روم رحمت اللہ لکھ کا کلام امریکہ کے اندر ہالی وڈ کے ذریعہ داخل ہو گیا دو ہزار ساتھ کو یونیسکو نے مولانا روم رحمت اللہ لکھ اوپر انٹرنیشنل کانفرنس کروائی جس میں افغانستان، ایران اور ترکی سے بڑے بڑے سکالر بلوائے گئے اور انٹرنیشنل سما ہوا امریکہ کے اندر سب سے زیادہ جس شاعر کو خرید کر پڑا جاتا ہے وہ مولانا روم رحمت اللہ لے ہیں اور امریکہ میں سب سے زیادہ بکنے والی شاعری مولانا روم ہی کی ہے تعجب ہے اس بات پر کہ ہم اپنے ورثہ اور ثقافت میں ملنے والے ایسے عظیم لوگوں کو نہیں پڑتے جبکہ دوسرے ان کا اس قدر متعلق کر رہے ہیں جب بھی مسلم پڑی جائے تو اسے غور سے سننا چاہیے اس سے آپ کو نہ صرف بہت سے علم حاصل ہوں گے بلکہ آپ کی گفتگو اور کردار دونوں میں نکھار پیدا ہوگا حسام الدین رحمت اللہ لے ایک دن مولانا روم رحمت اللہ لے سے کہنے لگے کہ جب مسلمی شریف پڑی جاتی ہے تو جو لوگ توجہ نہیں دیتے اور نفرت کرتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوارے ہیں اور وہ ان کے ایمان کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں مولانا روم نے فرمایا ہاں تم نے بالکل ٹھیک دیکھا پھر فرمایا جو مسلمی سے نفرت کرتا ہے اور دھیان سے نہیں سنتا تو اس کو گسیٹ کر دوزخ میں داخل کیا جائے گا کہتے ہیں کہ جب بھی لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کے مریدین کی شکایت کرتے کہ آپ کا فلا مرید ٹھیک نہیں ہے وہ ایسا ہے اس نے یہ کیا یہ سن کر آپ فرماتے کہ سنو اگر ہمارے مرید نیک ہوتے تو ہم بھی ان کے مرید نہ ہو جاتے آپ اپنے مریدین کا بڑا خیال کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ سن لو کہ خدا جب تک زامن نہیں ہوتا کہ وہ میرے مرید پر رحم کر کے اس کے گناہ ماف کر دے گا تو تب تک میں اس کو اپنا مرید نہیں کرتا آپ سما کے بہت دلدادہ تھے اور شمس تبریز رحمت اللہ علی نے آپ کو رکس سکھایا جب آپ رکس کرتے ہوئے گھومتے تو لوگ کہتے کہ یہ کیا ہے فرماتے کہ یہ میرے پیر کا بتایا ہوا مراقبہ ہے پھر جون جون آپ کی شہرت بڑی تو سما کی محفل بھی بڑھنے لگے اور بہت بڑی تعداد میں عقیدت مند اس میں شرکت کرتے اور رکس بھی کیا جاتا جو کہ لوگ آج تک آپ کے طریق کے مطابق کرتے آ رہے ہیں آپ کے نزدیک سما نمازِ باطنی ہے اور یہ بات آپ ہی کے مقام کے لئے ہے یہ بات ہر فرد پر آئید کبھی نہیں ہو سکتے آپ کی سما کی محفلوں میں بہت بڑے اقابر اولیاء کرام بھی شامل ہوتے تھے جن میں شیخ فخر الدن عراقی رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہیں آپ کے طریق کے مطابق جو رکس کیا جاتا ہے اس میں ایک ہاتھ آسمان کی طرف اور دوسرا زمین کی طرف ہوتا ہے گویا آسمان سے کچھ لے رہے ہیں اور زمین میں تقسیم کیا جا رہا ہے رکس کی محفل کے بعد قرآن مجید کی تلاوت اور فاتح خانی کی جاتی ہے یہ دستور آج بھی ترکی میں اسی طرح جاری ہے جو قیامت تک جاری رہے گا چھ سو بہتر میں کونیا میں زلزلہ آیا اور چالیس روز تک اس کے چھٹکے محسوس ہوتے رہے لوگوں نے آ کر مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے دعا کی عرض کی تو فرمایا کہ زمین بھوکی ہے اور لکمہ تر مانگتی ہے پوچھا کہ آپ کی بات کا کیا مطلب ہے فرمایا جانے کا وقت آ گیا ہے پھر آپ بیمار ہو گئے اور کافی عرصہ تک حالت بیماری میں رہے آپ کی دوسری زوجہ نے آپ سے کہا کہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو زندگی دے تو فرمانے لگے کہ کیا میں چور ہوں میں نے کسی کی کوئی چیز چرائی ہے کیا تم مجھے اپنے محبوب سے کیوں نہیں ملنے دیتی وہ تو چور ہوتے ہیں جو حاضر نہیں ہونا چاہتے بارہ سو تہتر اس وی کو مغرب کے وقت آپ کا وصال ہو گیا آپ کا جنازہ بہت بڑا تھا جس میں مسلمان یہودی عیسائی سب ہی شامل تھے صبح کے وقت جنازہ اٹھا اور شام تک چلتا رہا چھے تابوت اسی دوران ٹوٹ گئے آپ کا جنازہ شیخ صدر الدین رحمت اللہ لے پڑھانے کیلئے آگے بڑھے تو غم سے غش کھا کر بے ہوش ہو گئے پھر آپ کا جنازہ سراج الدین رحمت اللہ لے نے پڑھایا اور آپ کو آپ کے والد گرامی کی قبر کے پاس سلجوک کے باغ میں تفنا دیا گیا جو کہ کونیا میں واقع ہے آپ کی وفات کے بعد آپ کے جان نشین حسام الدین رحمت اللہ لے تھے ستارہ دسمبر کو آپ کا عرص مبارک ہوتا ہے اور دنیا جہاں سے لوگ آپ کے عرص میں شمولیت کے لئے حاضر ہوتے ہیں